چرمن تحریک انصاف کی زیر صدارت جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اجلاس جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے کے بارے میں ابتدائی فہرستے تیار کر لی گئی ذرائق مطابق جیل بھرو تحریک حکمرانوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا عمران خان کی جانب سے یہ کہنا ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئین شکنی کی جا رہی ہے عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ موجودہ عمل کی ملکی مسائل کا واحد حال عام انتخابات ہیں اس حوالے سے مزید جانے کے نمائدہ خصوصی علاقت انصار سے علاقت پاکستان تحریک انصاف نے تیاریاں پکڑ لی ہیں ابتدائی فہرستے بھی تیار کر لیے گئی ہیں مزید آگاہ کچھ گا عجب بھرو تحریک کے معاملے پہ آج چالہ سطح کی مشاورت زمان پارک میں عمران خان کی زیر صدارت ہوئی جس میں فوکل پرسن جیل بھرو تحریک ایجاد سوئی نے اب تک کی تیشرف تواری پیسن بھی جیل بھرو تحریک کے پہلے مرلے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی لسٹیں تیار کر لیے ہیں اور پی ٹی اے کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ عوام کی بڑی تعداد بھی رضا کرانا جیل بھرو تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے اب کے پی کے اور سنٹر پنجاب کے اس حوالے سے دوروں کے حصے سے بھی جو ہے وہ چیئرمن کو آگاہ کیا گیا اور جاہد سوئی کا کہنا تھا کہ پارٹی چیئرمن کے اعلان کے بعد عوام جوگ در جوگ گرفتارییں دیں گے اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ عدالتی سیصلوں کے باوجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئین شکنی کی جاری ہے اور جے بلو تحریک عکمرانوں کے تابوت میں آخری کی ثابت ہوگا تھا کہ مجیدہ ملکی مسائل کا حل آن انتخابات میں ہی ہے اور عکمرانوں کو انتخابات سے رہے سار احتیاط نہیں کرنے دیں گے بہت شکریہ علاقت ہمیں آگاہ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پر دہشتگردی کا مقدمہ شیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کے لیے پروسیکیوٹر جنرل کو درخواست دے دی ہے عمران خان نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پر درج مقدمہ میں دہشتگردی دفعات حضف کرانے کے لیے پروسیکیوٹر جنرل کو درخواست کر دی عمران خان نے درخواست میں موقف اپنایا کہ مقدمے کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے دہشتگردی کے دفات مزہکہ خیز عمران خان نے مقدمے میں دہشتگردی کے دفات کو سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بینچ کے فیصلے کی توہین قرار دیا عمران خان نے لکھا کہ دہشتگردی کا قانون سیاسی مخالفین کو دبانے اور سیاسی مفادات کے لیے ہو رہا ہے جو تباہ کن ہے ان حربوں سے دہشتگردی سے متعلق حکومت کی غیر سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے مقدمہ سے ان ستادہ دہشتگردی ایکٹ کی دفاہ نکالی جائے اور تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استیفے منظور ہونے کا یہ معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے سپیکر کا نوڈفکیشن فوری طور پر موطل کرنے کی استعداء مصرد کر دی ہے عدالت نے سپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر سے سات مارچ کو جواب طلب کر لیا ہے محمد اشفاق تفصیلات کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے جسید شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت 43 میبرانے قومی اسمبلی کی جانب سے دائر متفارق درخواست پر سمات کی درخواست میں 43 سرکان کے استیفے منظور کرنے کے سپیکر قومی اسمبلی کے نوٹفکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا درخواست گزاروں کے وکیل ایڈوکیٹ علی زفر نے عدالت میں موقف اپنایا کہ عدالت نے نوٹفکیشن نہ لگانے پر سپیکر کی جانب سے استیفے منظور کرنے کا اقدام موتل نہیں کیا متفارق درخواست میں کہا گیا کہ سپیکر کی جانب سے استیفے منظور کرنے کا نوٹفکیشن لف کر دیا گیا ہے درخواست گزاروں کے وکیل کی جانب سے عدالت سے استعداد کی گئی کہ سپیکر اسمبلی کا جاری نوٹفکیشن موتل کرنے کا حکم دے عدالت نے سپیکر قومی اسمیلی سمیت دیگر تمام فریقین کو سات مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیئے درخواست میں سپیکر کی جانب سے استیفہ منظور کرنے کا اقدام چیلنج کیا گیا ہے جبکہ لاہور ہائے کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جانب سے میمبران کو دی نوٹیفائی کرنے کا اقدام معتل کر رکھا ہے صدر مملکر ڈاکٹر عارف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط سکندر سلطان راجہ کو انتخابات سے متعلق مشاورت کے لیے 20 فروری کو ایوان صدر مدو کر لیا صدر عارف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط پہلے خط کا جواب نہ دینے پر ناراضگی کا اظہار 20 فروری کو ایوان صدر میں انتخابات پر مشاورت کی دعوت الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے خط کا جواب نہ دینے پر صدر نے کہا کہ میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کمیشن اپنے آئینی فرائز کا احساس کرے گا اور اس کے مطابق کام کرے گا اس اہم معاملے پر الیکشن کمیشن کے رویے سے انتہائی مایوسی ہوئی آئین کے تحفظ اور دفاع کی اپنی آئینی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن پر مشاورت کے لیے اپنے دفتر میں ہنگامی ملاقات کیلئے مدو کرتا ہوں خط میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت آئین کے تحت عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کمیشن سے مشاورت کے بعد کریں گے سپریم کورٹ نے سابق سی سی پیو لاہور گلا محمود ڈوگر کا ٹرانسفر آرڈر موطل کر دیا عدالت پنجاب میں تقرر اور تبادلوں کا معاملہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کو پھیج دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سابق سی سی پیو لاہور گلا محمود ڈوگر کے ٹرانسفر کا معاملہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ٹرانسفر آرڈر موطل سپریم کورٹ کے جسٹس اجازال احسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا عدالت نے پنجاب میں تقرر اور تبادلے کا معاملہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کو پھیج دیا سماعت چروہ ہوئی تو جسٹس اجازال احسن نے سیکیٹری الیکشن کمیشن سے اس افزار کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کہاں ہیں سیکیٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی طبیعت نساز ہے پنجاب حکومت نے 23 جنوری کو غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست کی 24 جنوری کو تحریری درخواست آئی 6 فروری کو منظوری دی جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ کیا عام حالات میں بھی زبانی درخواست پر احکمات جاری ہوتے ہیں جسٹس منیب اختر نے اس تفسار کیا کہ کیا آئینی ادار زبانی کام کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نہیں تبادلوں کی منظوری الیکشن کمیشن دے سکتا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی چرانسفر پوسٹنگز پر ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استعدادہ بھی مسترد کر دی جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ کھڑی بہت دیز چل رہی ہے نوے روز ختم ہونے والے ہیں جسٹس اجاز الہسن نے کہا کہ ہمارے سامنے صرف سی سی پیو لاہور کی ٹرانسفر کا کیس ہے پنجاب انتخابات میں تاخیر کا معاملہ پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج چکے ہیں پاکستان ہار ایڈوکیشن کمیشن کے جانب سے آج گوارنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں سری لنکا کے آٹھ سو طلبات میں پاکستانی جامعات کے سکولرشپ تقسیم کیا جائیں گے ہار ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمن اور گوارنر سے ان تقریب میں شرکت کریں گے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے نمائندہ دنیا نیوز احسن چانڈیو احسن آگاہ کیچے گا جب بلکل دیکھیں پاکستان سری لنکا ایڈوکیشن کوپریشن پروگرام کا افتتہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے تحت پاکستان سری لنکا کے دریمیان جو سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام بھی جو ہے اس کا افتتہ کیا جا رہا ہے جس کے تحت آٹھ سو کے قریب جو سری لنکا سٹوڈنٹ ہیں ان کو فلی اسکولرشپ دی جا رہی ہے جس کے پہلے مرحلے میں ایک سو ساٹھ اسٹوڈنٹ کو جو ہے آج کی تقریب میں ان کو فلی اسکولرشپ دی جائے گی اس کے علاوہ ہم بات کریں جو آٹھ سو اسکولرشپ ہیں اس میں سے چھ سو اسکولرشپ جو ہے وہ پوسٹ گریجوئٹ پروگرام کی ہیں جبکہ اس میں سے ڈیر سو ماسٹرز کے سٹوڈنٹ ہیں جس میں سے پچاس ایم فل کے سٹوڈنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز میں یہ تمام آٹھ سو کی آٹھ سو اسکولرشپ جو ہے اسٹوڈنٹ میں تقسیم کی جائیں گے آج اس حوالے سے جو ہے باقیدہ طور پر تقریب کا اعتبام بھی کیا گیا ہے جس میں سری لنکا کے سٹوڈنٹ بھی اس پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان اس کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمن بھی یہاں پہ آئیں گے اور اس کے علاوہ گورنر سندھ جو چیف گیسٹ ہیں یہاں پہ وہ اپنوں ہاتھوں سے جو ہے ان تمام سٹوڈنٹ میں آج ایک سو ساٹھ کے قریب سٹوڈنٹ میں جو ہے اسکولرشپ جو ہے وہ تقسیم کریں گے یہ پاکستان اور سری لنکا کے جب بھی سری لنکا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ پاکستان سری لنکا کی دوستی کا ہی ذہن میں خیال آتا ہے تو یہ جو تعلیمی ایکسٹیجن کا پروگرام ہے یہ بھی ایک طریقے سے پاکستان کی طرف سے سری لنکا کے لیے ایک دوستی کا سائن ہے جی امران صاحب کو لاہور لیے چلے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان اس وقت آپ نے اسے ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دوو یا کناستائی میرے پاکستانیوں آج میں آپ سے ایک موضوع کے اوپر جس مسلسل میں بات کر رہا ہوں میں بات تو اسی پہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آج ایک اپنا لاعمل دینے لگا ہوں کہ ہم نے اب اس ملک میں یہ جو ظلم اور انصافیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اب ہم نے کونسی پولٹیکل ایکٹیوٹی شروع کرنی ہے اور وہ میں ساری میری جو پولٹیکل پارٹی ہیں میرے جو کارکن ہیں ان کو اور میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب اگلا راستہ کیا ہے کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارا ملک کا آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونی ہے یعنی جب ہم نے اپنی اسیمبلیاں پنجاب کی اور پختون خواہ کی جب ہم نے اپنی اسیمبلیاں ڈیزولف کی تو ہم نے اس نولج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں